بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں بلکو ٹھیک ہوں اور امید کرتی ہوں آپ سب بھی ہیریس ہوں گے اپنی یوٹیوب فیملی میں نئی شامل ہونے والوں کو شامدید کہتی ہوں اور جو جو لوگ جو بھی میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کو لائک اور سبکرائب کر رہے ہیں چینل کو ان سب کا بہت بہت شکریہ آج کی ویڈیو کو کرتے ہیں آواز اور آج کی ویڈیو جو ہے وہ دو دن کے جو ہیں اس میں کلپس ایڈ ہیں اور صبح کا ٹائم ہے ہم لوگ ناشتہ کریں میں پراتھے کے ساتھ جو ہے وہ آم سیمپن آم نیٹ جو ہوتا ہے وہ کاری پیاز اور نمک میں چھے بس اس میں ایڈ کیا رہا ہے ناشتہ کرنے کے بعد ہم لوگوں نے کلینی کا کام کلینی کرنے کے بعد میں نے شروع کیکٹنگی اور یہ شروع جو ہے یہ میرے سسٹر کا سور تھا اس کے ساتھ کی شروع جو اس نے سی لی تو شروع جو ہے وہ آپس سینے والی تھی تو وہ میں اس کی کٹنگ کر رہا ہوں سیمپل گھر میں پہنے والا سور تھا اس لیے اس کی شروع جو میں نے سیمپل گوڈی کاٹی کار دی تھی بیٹ اور پانچوں کی پٹی بھی جو ہے وہ میں نے کار دی تھی اور رکھ دی تھی جب اس کو ٹائم میں دے گا وہ اس کو نہ سی لے گی موسیقی 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 اب یہ نیکسٹ دے ہے تو یہ بھائی کہہ رہا تھا میں نے پراتھا کے ساتھ جواب ہے گیے والا سالان کھانا تو میں نے اس کو وہ گرم کر کے جواب دی رہی ہے ساتھ میں میں نے پراتھا بنا دیا میرا سیسٹر جا ہے وہ اپنے اسبن کے لیے ڈا فرائی کر رہی ہے موسیقی موسیقی ہم اللہ انڈر فرائی کرتے ہیں کچھ پیشہ گلیں اور اڈیر صالات میں نے اللہ کو دیل نہیں کرنا تھا اسی میں نے دہی نے پرچینی دالکتا ہے یہ بچپن سے پراٹھے کے ساتھ یہ کھانا جو ہے وہ مجھے بہت پسند ہے ہم سب بڑے شوق سے کھاتے ہیں ناستہ کرنے کے بعد جو ہے وہ میں نے چہے بنا لیتی سب کے لیے تک کے بعد چہے جو ہے وہ میں ضرور پیتی ہوں چہے پینے سے سستی دور ہو جاتی ہے اور جو ہے وہ پھر دن بھائی جو ہے وہ رام سے جو کام ہوتا ہے وہ کر لیتے ہیں موسیقی کچن بھی ساف کر لیا تھا کچن بھی ساف کر لیا تھا برطن میں دھو لیا تھا سب کو سیٹ کر کر لیا تھا چوٹا سا کچن ہے لیکن سب چیزیں جو ہیں وہ ہم نے سمیٹ دی ہیں موسیقی یہ جو ہے یہ صورت مرچے ہیں یہ بزار سے لے کے آئیں اس کو ہم جو ہے وہ پیس کے بھر میں ہی ہو جو ہے وہ سالہ میں یوز کر لیں گے اب یہ برسات کا موسم ہے تو اس وجہ سے ساری نئے دھو ہی جتنے یوز کرنے ہوتے اس کی نئے دھو کے تو اس کو سکاک ہے تو اس کو یوز کر لیتے ہیں بیسے ہم لوگ گھر کی مرچیں یوز کرتے ہیں اس کو دھو کے دھو میں سکاک اس کی تہنیاں توڑ کے چکی سے پسوا لیتے ہیں شیشے کے جار میں ڈال کر رکھ لیں سارا سال جو ہیں وہ ہم گھر کی صاف سری مرچے یوز کرتے ہیں ہل دی بھی وہ یہ چیزیں ہم بزار سے نہیں لے کے آتے ہیں اسی ہی بھائی نہیں جانا تو اس کو لاحفیس کرنے جو ہے وہ میں گیٹ تک آئی تھی موسیقی موسیقی سارے کام حتم کرنے کے بعد جو ہے وہ کالی چنے جو ہیں اس کا سال نے بنایا تھا اس لئے اس کو ککر پیشن میں ڈا آکے تو وہ رکھ دیئے تھے موسیقی موسیقی رکھ رکھیں رکھیں کہ چاول کو ممک شاول کرنے لے جو میں چاول ہوئیم چاول کو شاول کر رہی ہوں یہ ہمارا شاول کھانا ہے یہ ہمارا شاول کو کھانا ہے چھنے میں رائعی ہورہی اس طرف چاول میں ایک طرف چاول کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا چولہ کہ وہ سافتر رہے جواب کھانے کے کچھ گھی اٹھا یا کچھ بھی اوپر گر جائے تو ہم فوراً ساف کر لیتے ہیں کیچن چھوٹا سیاں اس لئے ہمنا اس کو صاف ہی رکھتا چاونوں کو میں نے دم پر لگا دیا اس کے بعد ہم لوگ نے کانا کھایا تھا بھائی بھی آ جاتا شام کو ہم لوگ نے کانا کھایا تھا چائے پی تھی میں نے اپنے جو دوسرے کام تھے ویڈیو ایڈٹ کرنا وہ کیے تھے اس کے بعد اپنے گھر کے جو چھوٹے موٹے کام کچھ ہوتے وہ کیے پھر ہم لوگ سو ہو گئی تھے یہ میری چھوٹی سی آج کی ویڈیو تھی اگر آپ کو پسند آئے تو اس کے لائک کریں شیئر کریں میری چینل کو سبکر کریں اور کمنس کر کے بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسے لگتی ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو میں پھر مزید اچھے اچھے ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کے لئے اپلوڈ کروں گی یہاں عید کی وجہ سے محلے میں بکری آئے ہیں جس کی وجہ سے بچے باہر بہت شور مچاتے ہیں اور جو ہے وہ مجھے وائس آور کرنے کا ٹائم نہیں میں ویٹ کرتے رہتی ہوں کہ کب جو ہاموشی اور جو میں وہ وائس آور کروں مجھے سوچتے سوچیں مجھے بہت ٹائم لگ جاتا ہے اور ویڈیو جو ہے وہ بہت لیڈیٹ جو ہے وہ اپلوڈ رہتی ہیں مجھے وائس آور میں جو ہے وہ میڈیواز جو بلکل کلیر نہیں آتی تو میں سمجھتی تھی جو ہے وہ مائک خراب ہے لیکن اب سب نے کہا ہے کہ تمہاری آواز خراب ہے مائک بلکل ٹھیک ہے میں صبح اٹھنڈا پانی پیتی ہوں اور اپری اچار وغیرہ کھاتی ہوں تو اس لیے میرے جو ہے وہ آواز کا خراب ہوگی اب اسی آواز کے ساتھ جو ہے وہ میں ویڈیو بناؤں گی اور اگر آپ کو پسند ہے تو پھر ضرور دیکھئے گا وہ میرے لئے دعا کریں کہ میری جو آواز ہے وہ ٹھیک ہو جائے میں بہت پریشان ہوگئی ہوں دن لوگوں نے میری ویڈیو پوری دیکھئے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ اور اپنا حیار کیے گا اور دعا میں مجھے یاد رکھیے گا اللہ حافظ